الحمد للہ رب العالمین والاکبت للمتقین والاکبت للمتقین اولیاء امتہی و علماء ملتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذکر فالکتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبی صدق اللہ اللذیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتل للعالمین وعلا آلیکہ اصحابیک یا سیدی یا شفیع المذنبین بعد از حمد و صلات نہائیت ہی واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو مہت و رسول اللہ تعالیٰ دے تیب و تاہر محتر و ممبر مرور و مقدس عظیم و شاہ آلیکلام پاک کی جو چند الفاظِ بیانات ایک آیہ کریمہ لا رہب کتاب جو پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ کریم جلہ مجدوہو شانوہو اِنہا لفظیں دے تیت مِنہو حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے سُنا کے سُن کے سنو عملِ سالے نیک کمال چنگے کم کرن دی توفیق نصیب فرمائے آج سیدنا عبراہیم خلیل اللہ ذلحہ شریف دا دوسرا ماہ مقدس ہے اور ذکر خیر کرنا ہے جد الانبیاء حضرت سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تسلیم دا محترم درات عقیدے تو اپنی گفتگو دا آغاد کر لگا سالحین دا ذکر عبادت ہے انبیاء دا ذکر عبادت ہے نیکا پاکا دا ذکر کرنا اے اللہ کریم دی سنتِ کریم آئے اے سنتِ الٰہیہ ہے اپنے پاک بندےان دا نیک بندےان دا ذکر کرنا اے اللہ کریم دی سنت اور اللہ کریم نے قرآنِ کریم اپنے پاکا دا برگزیدہ بندےان دا ذکرِ خیر فرمایا ہے مساءل دے تو عورتے اللہ کریم نے قرآنِ کریم دی تو ابتدا کی تھی سورہ فائطہ شریف اندر اللہ کریم نے شاعت فرمایا یہ تو بندہ حالتے قیام اندر ہوتا ہے فرمایا بندیا راستہ منگ میرے کھولوں پاککان لوگاں دا راستہ منگ تے کی دعا کرنی ہے حالتے قیام اے دینہ سرات المستقیم یا اللہ سانو سدہ رستہ بکھا تے کنن لوگاں دا سرات اللہ زینہ انعمت علیہم جنن لوگاں دے تیرا انعام ہویا ہے جنن لوگاں دے انعام ہویا ہے مطلب کہ انعام والے کیڑے نے جیڑا انعام والا ہوئے گا الٹی میٹلی لام اللہ اور نمازی بھی ہوئے گا جیڑا انعام والا ہوئے گا اور نیک بھی ہوئے گا جیڑا انعام والا ہوئے گا اور متقی بھی ہوئے گا جیڑا انعام والا ہوئے گا پریزگار بھی ہوئے گا جیڑا انعام والا ہوئے گا شب زندہ دار بھی ہوئے گا جیڑا انعام والا ہوئے گیا قیام میں لیل کرنوالا بھی ہوئے گا جیڈا انعام والا ہوئے گا سلام دا پبند بھی ہوئے گا سلام دا پبند ماہ رمضان دے روزیاں دا خیال کرے گا نوافل دی عبادت تکست کرے گا کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کہ بندہ فرائض تو علاوہ اللہ دا قرب جیڈا بندہ اصل کردہ یتکررب علیہ بن نوافل جیڈا بندہ نوافل دی قصد کردہ اللہ کریم انہوں اپنا قرب عطا فرما دندہ انہوں اپنے نیکا پاکا بندیاں شامل کرلن دا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضور دا فرما نے عادت کریمہ سی سرکار دی عادت شریفہ سی آپ انہ اللہ پاک نو انہ دس دنہ دے ویچ بندے دی عبادت ذلحج شریف دے یکم تو لے کے دس دن عبادت اللہ نو اپنے پاک بندیاں دی عبادت مخلوق دی عبادت حضور دے امتیاں دی عبادت بڑی پیاری لگ دی ہے اللہ انہوں نے بڑا پیار کردائے جڑے یکم تو لے کے دس دلحج شریف تک اللہ دی عبادت کردنے حضورات میں بیان کر رہے ہیں کہ نیکا پاکاں دا ذکر کرنا پیاریاں دا ذکر کرنا ایک اسے مولوی دی سنت نہیں ایک اسے عامت المسلمین دی سنت نہیں ایک طریقہ کنے سکھایا ہے اپنے پاک بندیاں دی نیک بندیاں دی سالہین دی اولیاء اللہ دی پریزگاراں دی شان بیان کرنا اونہ دے تذکار کرنا اونہ دے تذکار بلادت کرنا اونہ دے رین بین دا ذکر کرنا اونہ دے تمتن دا ذکر کرنا اونہ دے خان پین دا ذکر کرنا اونہ دی عبادت دا ذکر کرنا اونہ دی ریاضت دا ذکر کرنا اللہ دے پاک بندیاں دی زندگی دا ذکر تذکار کرنا ذکر خیر کرنا ایک ان دی سنت ہے اے اللہ کریم دی اپنی سنت ہے اور اللہ نے قرآن کریم چھے طریقہ ارشاد فرمایا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم طریقہ ارشاد فرمایا ہے پاک بندے ہیں دا ذکر کرنا اسمائل زبیع اللہ دا ذکر قرآنچ حضرت یقوب علیہ السلام دا ذکر قرآنچ حضرت یوسع علیہ السلام دا ذکر قرآنچ حضرت یائی علیہ السلام دا ذکر قرآنچ حضرت زکری علیہ السلام دا ذکر قرآنچ حضرت عدب علیہ السلام دا ذکر قرآنچ حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر قرآنچ بلکہ رات انہ دا ذکر نہیں بلکہ اللہ کریم نے اشارت فرمایا اللہ دے پیارین دا ذکر قرانچ حضر زور دے غلامین دا ذکر قرانچ آسی آل سنت و جماعت ایام بزرگان دین بزرگان دے دینہ دے ایام بزرگان دے یوم وصال دے دیننو کیوں سیلبریٹ کرنے یا اینا دے ارائس اینا دے ارس کیوں منانے یا کیونکہ اینا دا ذکر قرانچ اللہ نے کہی تا ہے فرمایا جو اللہ زی جا بس صدقی و صدق بہی علائقہ المتقون حضرت ابو بکر صدق دا ذکر قرآن چا عنام اللہ علیہ من النبی جینہ و صدقینہ و سہدائی و صالحین و حسنہ علائقہ رفیقہ نیکہ پاکہ دا ذکر قرآن چا کی تے فرمایا اللہ پاک نے اپنے مبوب عنام اللہ علیہم کی تے فرمایا سارے حضور دے غلامہ دا ذکر قرآن چا حضور کے آزم دا ذکر قرآن چا عثمان جنو رین دا ذکر قرآن چا حضرت مولا علی شیر خدا دا ذکر قرآن چا بلکہ رات توجہ کریے جنہ رامہ تے مبوب ٹردہ ریا ہے جنہ رامہ تے مبوب بیٹھا ریا ہے اونا شہران دا ذکر قرآن چا مکہ دا ذکر قرآن چا مدینہ دا ذکر قرآن چا اللہ پاک نے شاہ درمایا لا اکسیمو بے بے حاضل بلدے وانتا ہلوم بے حاضل بلد زونیاں جتھے بیٹھا ریا ہیں جتھے وستا ریا ہیں جتھے وستا ریا ہیں پیا منو شہر دیوی قسمیں جنہ پاڑیاں دا تلک حضور نال ہو گیا ہے اونا دا ذکر قرآن چا جنہ بندیاں دی نسبت سرکار نال ہو گئی ہے اونا دا ذکر قرآن چا حضرت قبلہ شیخ القرآن دا ذکر قرآن چا اللہ نے اپنے پیارے ہیں دا انما العلماء انما یخش اللہ من عبادہ العلماء سارے ولیاں تے علماء دا ذکر قرآن چا انجھ کہلو کرمہ والے تلاکے حضرت سیدنا صدیقے اکبر تک جنہ بھی سال ہی نائنے حضور نا نسبتے حضور نا تعلقے اللہ نے سارے انجھا ذکر قرآن جی تا ہے تے بڑے پیار نال کی تا ہے اللہ نے اپنے محبوب دے سارے بلکہ نہ تھا مادہ حضرات دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام جس ڈو دے تشریف فرما ہو کے باہر تشریف لے آئے نے کونے تو باہر پہیاں کونے چھٹے آئے آپ باہر تشریف لے آئے نے اللہ پاگ نیتے اس ڈول دا بھی ذکر قرآن اچھ کیتا ہے اللہ کریم نے اس ڈول دا بھی ذکر قرآن اچھ کیتا ہے بلکہ جڑی چھڑی دا تلک حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے علیہ ہو گیا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم اندر اشارت فرمایا وما تلکہ بے جمینے کا یا موسیٰ اے پیارے قلیم تیرے حتیج کیے فرمایا فرمایا اللہ جان دا ہے اللہ بھوچ دا ہے اللہ نے پتا ہے مولا میں اندر اٹھیک لانا میں اپنیا پیڑ بکریاں چارہ بھی اندر اٹھنا لانا پھر اگے فرمایا ماری بہو خرا اندر تو مہور بھی بڑے کاملہ لانا جڑی پتھر دا تلک اللہ بھوچ دا تلکہ کیایا ہے اللہ بھوچ دا تلکہ کیا ہے توجہ سے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین ماہو ماہو سے مراد جملہ صحابہ اکرام ہیں حضور کے سارے صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں بلکہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے معالمت تنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ زینہ ماہو سے مراد وہ ہستی مبارکہ ہے جو بچ بن جوی جڑی نار رہی ہے لڑک بن جوی نار رہی ہے جوانی جوی ایبن عباس ہان دینے پہے اہل بیعت اطحار اندہ واللہ زینہ ماہو دا ترجمہ کر دینے پہے آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس حضور دے چچازد بھائی آپ فرما دے لوگو کسے پالچنا رہا جے ابو بکردہ مقام پڑھائے اندو میرے نبی مشلے دے کھلا رہے آئے تے واللہ زینہ ماہو خصوصی طورتے اے نا لفظہ مچ اللہ نے یارے گار سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان فرمائی ہے واللہ زینہ ماہو ابو بکردہ ذکر قرآن اسی کیوں پیارے ہیں دا ارس کرنے ہیں اے نا کیوں پیارے ہیں دے شہر نوہانے اللہ اور شریف کرمارہ شریف اجمیر شریف بریلی شریف مکہ شریف مدینہ شریف ہون دی وجہ ہے کہ اے نا شہرہ نے قدم چمعے نے اللہ دے پیارے ہیں دے او پہاٹ او غارہ او مزارہ اسی اس واسطے ارس کرنے ہیں انہا دے سمجھ لگ دی بھائی اس واسطے آلے سندہ کی دا او بے جینا رابدہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اللہ فرمانے بللہ دینا ماہو صدیق اکبر اشدہ علیہ القفار حضرت ابن عباس ہی فرمان دینے حضرت ابن عباس فرمان دینے ریکارڈ ہوندہ بھائی اسماعیل کردہ پہا حضرت ابن عباس رضی اللہ فرمان دینے آلے بیت اطہار کے موتبر فرد اور رکن آپ فرماتے ہیں جن کے نزدیک پلیدی نہیں جاتی آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ سخت سند اسلام دے معاملے جملہ صحابہ اکرام سخت سند لیکن حضرت عمر فرون اجیدہ اللہ نے جلالت دیتی سے نا کسے صحابہ انہوں نے دیتی سے اچھی کیا جا سبحان اللہ ہاں اشدہ روح ماؤ بینہ ہم سارے صحابہ آپ ہو حلکہ جارہاں تو بریشم کی طرح رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن جو آپ پہ جبائے روح ماؤ بینہ ہم حضرت ابن عباس فرماندے نے میں گال کرنا بھی نہیں پڑی یہ ابن عباس ہی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نما آپ فرماندے نے روح ماؤ بینہ ہم سارے صحابی نرم سند لیکن جیڑا مقام نرمی وچ جنابے ویا وچ جنابے اسمان تھا سی کوئی بھی اندھے کول پھٹک نہیں شاگتا سی اگر فرمائے روح ماؤ بینہ ہم فرمایا سارے عبادت پسلیاں راتاں جا کے اٹھ کے عبادت کر دے سند سارے عبادت کر دے سند جن بھی عبادت راد بھی عبادت راد نو رابدی عبادت دنے مدینے والے دے دار دا سواب لیں دے سند لیکن سارے عبادت گزار سند پر جیڑا مقام عبادت مولا علی نے پایا ہے نہ کسے نہیں پایا وہ دی وجہ ہے حضرت ابنہ بہا سی فرمائے میں انشاءاللہ ہوگا جیڑی پڑی آئی ابنہ فرمائے نے آپ نے جیدو کوئی تیر لگ دا سی تیر لگ دا سی تے آپ نماز نہیں لیندے سند تے بیلی یار لوگ آپ دا تیر کھچ لیندے سند آپ عبادت چے استغراک کی حالت استغراک کے تین نہیں ہوں دی سی ماہ وہ استغراکیت دا اے مقام ہوں دا سی کہ آپ نے دنیا دی ومافی ہا دی خبر ہی نہیں رہن دی سی اللہ دے نال جی دو کنیکشن ہو جاندہ سی پھر اللہ دے ہی ہوکے رہے جاندے سند آپ دو تیر کھچے جا 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 جے غیرے نماز چا نماز تو علاوہ کھئی دے سند تے مولا علی پرشانی دی آلم چا آپ نو تکلیم محسوس ہوندی ہے لیکن جی دو این نماز نہیں دے نے تے پھر کی ہوں دا پتا ہی نہیں لگ دا یارنال گلنے دے گورے ندا چھ کر دے سند یارنے دے پیارنال سارے ہاں غلامہ دا زکر قرآن چھ پر او ترتی جن دی جنو عباد کرن دی دعا ابراہیم نے منگیئے جنو عباد کرن دی دعا ابراہیم جدو لمبیانے کیتیئے تے عباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے ان دا اپنا مقامے اور تھوڑا نواستہ کر دیتے ہیں گو نہ آئیں ان دا اپنا مقامے آپ فرمانے نے مقام بڑا اللہ تیرتے میرے آقا امام الانبیاء سرور امبیاء نبی اکرم نور مجسم رامت اللہ علمین حضور دا بڑا مقامے حضور دی آلالہ دا بڑا مقامے سارے نبیان دا بڑا مقامے بڑا شانے مسلمانوں جن ناگلیاں جن مابو پھیر دا رہائے انہ گلیاں دا بڑا شانے انہ گلیاں دا بڑا مقامے اسے واسے اسی مدینہ مدینہ کرنے اسے واسے اسی مکہ مکہ کرنے انہی وجہ مکہ تل مکرمہ زاد اللہ شرفہ و تظیمہ و تقریمہ اس واسے اسی مدینہ تل منورہ مدینہ نور والا کیوں آنے یہ تھے قدم مدینہ والے دل آگنے اسے واسے اسی آنے عرب شریف تو صدقے جائے اور جتے بکریاں یار جرا آیا اے عرب شریف تو صدقے جائے اور جتے بکریاں یار عرب شریف تو صدقے جائے اور جتے بکریاں یار جرا آیا اور قدم قدم تے میں بوسے دے وہاں یہ تھے تلیاں یار نیلا آیا اچھا گئے تو سبحان اللہ تیرہ دے میری آکا امام الانبیاء سرور انبیاء نبی اکرم نور مجسم رامت لیلال امین صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے اسی پاک کا ذکر کرنے اسے واسطے اسمائل سے بھی اولادہ ذکر کرنے اسے واسطے جیڑا مہینہ آیا جائے اور نبزرگ کا ذکر کرنے اللہ قریب نے قرآن وقت تھوڑا اس میں چل دیاں چل دیاں بیان کرنا علامہ صاحب تو جو فرمائے جے میرے علوے کھائے جے اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اشارت فرمایا وزکر فل کتاب آئی براہیم اللہ پاک نے اشارت فرمایا اے تو ہی تو ہی دا دا ٹلانوالیا اے تو ہی دا بیان کرنوالیا صرف اللہ اللہ نو مننوالیا صرف اللہ اللہ کہنوالیا اس سننی ساتھے لو لوگانو روکنوالیا حضور دا ذکر کرنا ضروری نہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنا صرف لا الہ الا اللہ کہنا اللہ قریب نے قرآن کریم اندر اشارت فرمایا یہ سونا ہے ننو کتاب پڑھ کے سنا دے وَزْقُرْ فِلْ کِتَاب وَزْقُرْ فِلْ کِتَاب کتاب بھی پڑھو یعنی قرآن دی بھی تلاوت کرو یہ اللہ کے کی کرنا ہے فرمایا وَزْقُرْ فِلْ کِتَاب آئِبْرَاهِيم فرمایا اے نالے قرآن پڑھ دا رہے نالے عبراہیم میرے پیارے دا ذکر پڑھ دا رہے فرمایا نالے قرآن پڑھ دا رہے فی زمیرے فی ظْفِی måste فرمایا وَزْقُرْ فِلْ کِتَاب اس کتاب دے بھی پڑھ اگر کلا اللہ علا کرنا ہوندہ تے شیطان نے بڑی عظمت دا انکار کیتا ہے سنو شیطان اللہ نو مندہ سی ہے شیطان اللہ نو مندہ ہے انہیں حقہ اللہ میں دنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑی اللہ لگیتی اے چپے چپے تے اللہ اللہ کیتی اے بڑی چپے چپے تے اللہ لگیتی اے پر اللہ نے دھوئی نہیں فرمایا میں تنہوں ویکھنا چانہ بڑا علم دیتا ہے بڑا نالج دیتا ہے بڑا استدرال دیتا ہے چپے چپے تے ہار جگہ تیبادت کیتی ہے فرمایا وزکور فل کیتا فرجر بندہ پیدا کیتا فرمایا انہوں سائیدہ کار انہوں سائیدہ تازیمی کار میرے آدم نو کار میں بیکھانا تہ سہی میرے پیاریاں تا کیتے مون کرتے نہیں اللہ نے فرمایا اے ازازیل نے ارشاد فرمایا اے ازازیل میں تو عید ہوئی منہ آنگا جیڑی نبیان والوں ہو کے آئے گی میں تو عید ہوئی منہ آنگا جیڑی نبیان والوں ہو کے آئے گی جیڑا میرے پیاریاں دا منکر ہوئے گا ان دا میں تو عید بھی نہیں پرساند کرنے فرمایا وزکور فل کتاب فیز اگر جاتی تیمہ وزکور فل کتاب فیزر بھی ہے آئے چاہ کے انہیں مطلب کی بنایا یہ مطلب کی آن دی پائی ان دا فیزہ ترجمہ کیے وزکور فل کتاب ابراہیم فرمایا اس کتاب دے بچ صرف کتاب بھی نہ پڑے آجے صرف کتاب بھی نہ پڑے آجے جتے جتے میرے پیاریاں دا ذکر آجائے بڑے پیار نال کرے آجے بڑے عدب نال کرے آجے جتے ابراہیم دا ذکر آجائے بڑے عدب نال کرے آجے جتے اسماعیل دا آجائے بڑے عدب نال کرے آجے جتے محمد الرسول اللہ دا آجائے بڑے عدب نال کرے آجے بلکہ سرکار دا زکر سنیاں تو واد عدب نال کون کر سکدائے سکھان والا یا اللہ ہوئے تسن والے مدینے والے ہون تے زکر کرن والے ابوب کردے غلام سنی ہون تے فارے اسی کی کیا آنگے اسی اے یا کھانگے سب سے آلہ 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 آجے سارے ہاں دی ریکارڈ ہونی ہے دیڑا ناپڑے سی سمائلوں دی بھی کریں سب سے آلہ آلہ ہاں جھوڑ لاغے کہ وہ سب سے آلہ 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 اپنے مولا کا پیارہ سیروہ ہمارا نبی آخنا ہے اپنے مولا کا پیارہ آلہ یا لجڑا تیرے تمریہ کا نبی کریم دا اچھا ذکر کرے یہ سال تھی ہو گیا ہے اگلے سال حاج نصیب فرما حضور دے مدینہ دی زیارت کرا دے عمرے کرا دے شانہ تیری زک جزا فرما دے اچھی ٹیلہ کے کہا دیا جے سب سے آلہ ہو آلہ آلہ اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ سن پیار یہاں تا ذکر کرنا رابطی سنتیں اللہ نے اپنے اتنا ذکر کی تلائی وقت تھوڑا ہے بھی منٹ رہ گئنے آپ پہ گلہ چوکھیاں کر رہی ہیں انہیں